السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ دوستو کل میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا دونوں پارٹ اس کے میں نے اپلوڈ کر دیئے ہیں شاید آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ جس کے یا تو دو پارٹوں میں ہوگا یا پھر تین پارٹوں میں ہوگا یا تو دو بھاگ ہوں گے اس کے یا پھر تین بھاگ ہوں گے تو واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں واقعہ ہے دو یتیم بچوں کا خون وہ کون ہیں یتیم جن کا قتل ہوتا ہے جس کا خون ہو جاتا ہے انشاءاللہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پورے ویڈیو میں بلکہ چاہیں دو پارٹوں یا پھر تین پارٹوں تینوں پارٹ انشاءاللہ یا کے بعد دیگن انشاءاللہ آپ دیکھئے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور واقعہ وہ ہے کہ آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہی نہیں ہوگا کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کے حوالے کروں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر اگر میرے نئے ہیں سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل کو میرے سبکرائب کر دیجئے سب سے پہلے اگر ویڈیو دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں تو برابر میں گھنٹے کا اپشن ہے گھنٹے کو آن کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری محنت کا پھل آپ کی طرف سے مجھے مل جائے اگر آپ میری محنت کا پھل دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں آئیے ہم یہاں سے واقعہ اسٹارٹ کرتے ہیں دو یتیم بچوں کا خون آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی نبی زادہ کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی ترپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکر آ رہی تھی تلواروں کی دھار برچیوں کی آنی اور نیزوں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس ناش شاہراہ آم پر لٹکا دی گئی تھی اللہ اکبر کئی دن تک لٹکتی رہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے اللہ اکبر آل رسول کی جان لے کر آل رسول کی جان لے کر بھی شکاوتوں کی پیاس نہیں بسکی حائر نرنگی عالم زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی آج اسی کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی ہے اللہ اکبر جس کی رحمتوں کی فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا اسی کے نور نظر کا خون ارزا ہو گیا تھا شرم سے سورج نے مو چھپا لیا فضاؤں نے سوک کی چادر اول لی اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکے میں ڈوب گیا تھا مہمان کے ساتھ دگا کوفہ والوں کے حق میں قیامت تک کے لیے ضربرمثل بن گئی شقاوتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی جو رستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھنہ اندھیرہ اور بڑھتا جا رہا تھا اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا مسلم کے دو بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں اللہ اکبر حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبع کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتنا سزا دی جائے گی اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و کرام سے مالا مال کر دیا جائے گا حضرت امام مسلم کے دو بچوں کا ذکر چلنا ہے ملاحظہ فرمائیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں یتیم بچے جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر آٹھ سال کی تھی اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر چھے سال کی تھی کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزی تھے یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا دیر تک اسی فکر میں رہے کہ کسی طرح انہیں ظالموں کی چنگل سے چھوڑایا جائے کافی دیر غور و عوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ رات و رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے استراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزرنے والا ہے انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو پاس بلایا جو ہی ان پر نظر پڑی فرت غم سے آنکھیں بھیگ گئیں زبد کا پیمانہ چھلک اٹھا موں سے ایک چیخ نکلی اور بیتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا پیشانی چومی سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک تم بخود رہے باپ کی شہدت کے واقعے سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے ہمارے باپ جو ہیں ان کی شہدت ہو چکی ہے نہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہیں قاضی شریع کی اس قیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا مو تگنے لگتے ہیں بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا ہمیں دیکھ کر گریاؤ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے اس طرح کی پھوٹ پڑھنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں سے کی جاتی ہے اللہ حکبر یعنی کہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسی ہمدردی یتیم بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے آگے ملاحظہ فرمائیں تیز نشتر کی طرح دل میں آرپار ہو جانے والا یہ جملہ ابھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ پھر قضاء میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلو گیر آواز میں بچوں کو جواب دیا گلشن رسول کے مہکتے گنچو کلیجہ مو کو آ رہا ہے زبان میں تاب گویائی نہیں ہے کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دندہالے ظالموں نے لوٹ لیا ہے ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا ہے اور اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں یہ خبر سن کر دونوں بچے حیبت و خوف سے کانپنے لگے تھے یعنی کہ ننہ سا کلیجہ سہم گیا پھولوں کی شادہ پنکھڑی مرجہ گئیں مو سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے حائر تقدیر کا تماشا ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی مامتہ نے پیار کی تھنڈی چھاؤں میں مدینہ سے رخصت کیا تھا ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل دہا تھا اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں نہ ماں کا آچل ہے کہ سہم جائیں تو مو چھپا لیں کچھی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنے آستین میں جذب کرے گا آہ گنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنام کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا پردیس میں ننی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت خیجتی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے قضا تیغ برہانہ لیے سر پہ کھڑی تھی آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا قاضی شریح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا بنو حاشم کی نو نحالو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں تم اپنے باپ کی مظلوم یادگار ہو تاکہ عرب کی ایک مقدس امانت ہو نازک آپ گینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصہ محشر میں مو دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا اس لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینہ کے دار الامان تک پہنچا دیا جائے اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ اپنے نانا جان کے جوار رحمت پہ پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا اچھا جاؤ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اتنا کہہ کر کہ قاضی شریح جو ہے ان کو مدینہ کیلئے روانہ کر دیتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شریح نے بچوں کو رخصت کیا پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شریح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہی کوفہ کی شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی گرد نظر آئی انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دہشت انگیز سنناٹا بھیانک اندھیرہ خوف و حیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننی جانے نہ ہاتھ میں اقل نہ ہاتھ میں اقل و شعور کا چراغ نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر تھوڑی دور چل کر راستہ بھول جاتے ہیں اللہ اکبر حائرِ گردشِ ایام کل تک جن لادلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا آج ان گھی کی راہوں میں کانٹوں کی برچیاں کھڑی تھی جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے آج وہ یکاؤ تنہا دشتے غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے کبھی عادت نہیں تھی چلتے چلتے گر پڑتے قدم پر ٹھوکر لگتی تلووں میں کانٹنے جھپکتے تو اوف کر کے بیٹھ جاتے ہوا سنتناتی تو دہشت سے کھاں اپنے لگتے پتے کھلکتے تو ننہ سا کلیجہ سہم جاتا درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپڑ جاتے ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے پھر چلنے لگتے کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے ہیں کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا مو تکتے اور کبھی ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ پارٹ یہی تک ہے انشاءاللہ اس سے آگے کا میں پورا واقعہ دوسرے پارٹ میں ضرور میں پیش کرنے والا ہوں تو اسی طریقے سے دیکھ دی رہیے اگر آپ کو دوسرا پارٹ اس واقعہ کا دیکھنا ہے واقعہ بہت دلتسپ ہے ابھی تو یہ شروعات تھی انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ پارٹ اب آپ کی خدمت میں ہے ملاحظہ فرمائے کہ وہ بچوں کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے وہ بچے راستہ بھٹک چکے ہیں کبھی ان کو باپ کی یاد آ رہی ہے آخر کار وہ بچے ہیں کون انشاءاللہ انشاءاللہ اس پارٹ میں آپ فل طریقے سے بھرپور ملاحظہ فرمائیں گے تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر اگر میرے نئے ہیں تو ہمارا چینل سجاد نظامی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بھی اچھے اچھے واقعیوں کی ویڈیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز یا واقعی کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے آپ حقدار ہو جائیں اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں تو ویڈیو کیسا لگا واقعہ کیسا لگا کمیڈ میں بتائیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر چاہتے ہیں آپ کی طرف سے میری محنت کا پھل مجھے مل جائے اگر آپ میری محنت کا پھل دینا چاہتے ہیں تو بس زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ایک بار ضرور شیئر کرنا بھائی آئیے یہاں سے ملائدہ کرتے ہیں یہ دو یتیم بچوں کا خون اس کا دوسرا بھاگ جب تک پاؤں میں سکت باتی سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھکر بیٹھ گئے ذرا تقدیر کا تماشا دیکھئے کہ رات کا پچھلا پہر تھا ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا جو ہی بچوں پر نظر پڑی قریب آیا اور دریافت کیا تم کون ہو بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا ہائرے بچپن کی معصومی ان بھولے بھولے نو نحالوں کو کیا خبر کی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کی دونوں بچے ہیں جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا مشکی مشکی کئی مشکی کئی اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں چاند کا چہرہ فق ہو گیا شدتِ کرب سے ابنِ عقیل کے یتیم بلبلہ اٹھے دل ہلا دینے والی فریاض سہرہ میں گوجی ہم باپ کے بچے ہیں ہماری یتیمی پر رحم کرو رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں ہماری مشکی کھول دو اب عذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے نانا جان کا واسطہ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاض سن لو اس نالہ درد سے دھرتی کا کلیجہ تو ہل گیا لیکن سنگ دل عشقیہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرتِ غزب میں پھول جیسے رخصانوں پر تمہچہ مارتے ہوئے جواب دیا اللہ اکبر تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر تمہچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں جہرے پر اگلیوں کی نشانات ابرائے رونے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے لرستے کانپتے سر جھکائے شکنجے میں کسے قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے اب امید کا چراغ گل ہو چکا ہے دل کی آس ٹوٹ چکی ہے سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے کہیں سے کوئی چارہ گھر نہیں آیا بلاخر ننہ سا دل مایوسیوں کے ارتھا ساگر میں ڈوک گیا ہے اب موت کا بھیانک سا سایا جن دن کے انجالے میں نظر آ رہا تھا اسی عالم یاس میں وہ کشا کشا کوفہ کی ترب بڑھ رہے تھے اپنے مستقرل پر پہنچ کر سپائیوں نے ابن زیاد کو خبر دی حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے حکومت کے سپاہی ابن زیاد کے حکم کے بموجب دونوں بچوں کو دروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں دروغہ نہایت شریف نفس اور جانسارے اہل بیت تھا اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حاشمی شہزادوں کی راحت و آرائش کا انتظام کیا دو پہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا وہ تمہیں بحفاظت تمام مدینہ پہنچا دے گا یہ کہہ کر اس نے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا قادسیہ کی طرف جانے والا کاروان کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا بچے بے تہاشا اس کی طرف دوڑے لیکن نوستہ تقدیر نے پھر اپنا کرشمہ دکھایا پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا پھر مدینہ کے ان نننے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آکے گھیر لیا پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے کافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا وہی خوفناک تاریخی وہی سنسان جنگل وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب ہر طرف خونے آشام تلواروں کا پہرہ قدم قدم پر دہشتوں کا سایا چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے تلووں کی تلووں کے آولے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سو گیا اللہ اکبر صبح ہوتی تو صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات چلے تھے گھوم پھر کر وہی موجود ہیں ہائر تقدیر کا چکر اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں اور چرندوں پرند تک کا اپنا رین بسیرہ ہے لیکن خاندانِ نبوت کے دون انہیں یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بے قرار ہو جاتے ہیں دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی حیرانی و بیچارگی مایوسی اور خوف حراس کے عالم میں دونوں بھائی حیرت سے ایک دوسرے کا موں تکنے لگتے ہیں ننہ سا دل کم سنی کی عقل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار کہاں جائیں آخر کار نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں کیا کریں انجام سوچ کر آنکھیں ڈب ڈبا آئیں تھوڑی ہی دیو دور ایک چشمہ بہ رہا تھا بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا چلو وہاں ہاتھ مو دھولیں نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ گیا ہے تو اب تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا اس کا تنہ اندر سے کھوکلا تھا پناہ کی جگہ یعنی کہ پناہ کی جگہ مجھ کر دونوں بھائی اس میں چھوک کر بیٹھ گئے ذراہا سی ذراہا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے ایک پہر دن ایک پہر بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی پانی میں مرتن دبونا ہی چاہتی تھی جو سے سطح آپ پر آدمی کا اکس نظر آیا پلٹ کر دیکھا دو ننے بچے درخت کی خوہ میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی لالا کی طرح دہکتے آریز پر موسم خزا کی اداسی چھا گئی تھی لوڈی نے حیرانی کے عالم میں اور کہاں سے آئے ہو ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے کچھ جواب دینے کے بجائے خوفت دہشت سے لرزنے لگتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا جو ہے انسان پانی بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے تو یہاں پر بچے ایک بار پھنچ چکے ہیں لیکن دوبارہ حقیقت جو ہے بیان نہیں کر رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ملازہ فرمائیں پھوٹ پھوٹ کر پہنے والے بہنے والے آسوں سے چہرہ شرابور ہو گیا ہے لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا ناز کے پلے ہوئے لاد لو کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو دل سے دہشت نکالو یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھکارن ہوں دشمن نہیں ہوں تم نہ بھی اپنا ٹھکانہ بتاؤ جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کیلئے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ کی جنت کے پھول ہو سچ بتاؤ کیا تم ہی دونوں امام مسلم کی نونحال ہو لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا فلک نشین شہزادو کیڑے مکونوں کے کیڑے مکونوں کے پھیٹ سے باہر نکلو آؤ آؤ میرے دل میں بیٹھو آؤ میرے دل میں بیٹھو آنکھوں میں سمجھ آؤ لونڈی کے اسرار پر بچے درخت کی کھو سے نکلے اور ہم درد و غم گسا سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا اس کی دردناگ سرگزشت سن کر لونڈی کا کلیجہ ہیل گیا آنکھوں ساون آنکھیں ساون بھانوں کی طرح برسنے لگی دل کی بے قرار قیفیت پر قابو پانے لگے قابو پانے کے بعد بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی آنسوں پہنچے مو دھولایا بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسہ دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیس سے والہانہ ایک عقیدت رکھتی تھی اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا خوش نصیب بی بی چمنستان فاطمی کی دو پھول لے کر آئی ہوں یہ دونوں امام مسلم کے لادلے ہیں بن باپ کے یتیم بچے ہیں پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے ان کی بے قسی اور یتیمی پر ترز کھانے کے بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے در پہ ہے خون و دہشت سے خوف و دہشت سے ننہ سا کلیجہ سوک گیا ہے ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی کھو میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے بی بی سورہ سوا نیزے پر آ گیا ہے لیکن گہوارہیں مادر سے نکلے ہوئے ان شرخار بچوں کے موں میں ایک کھیل بھی اب تک نہیں پڑی ہے مالکہ یہ سارا ماجرہ سن کر ٹڑپ گئی گریہ و بے اختیار سے اس کے آچل کا دامن بھی گیا وارفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا چہرے کی بلائیں لیں سر پر ہاتھ پھیرا اور نہلہ دھلا کر کپڑے بدلوائے آنکھوں میں سرما لگایا ظلف سواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا تو دوستو یہ ہمارا دوسرا پارٹ یہیں تک ہے اب آگے کا پارٹ سننے کے لیے آگے کا واقعہ سننے کے لیے انشاءاللہ آپ جو ہے دوسرا بھاگ ضرور آپ تیسرے پارٹ میں ملائدہ کریں گے فرمایا اس کا تیسرا پارٹ میں آپ کے سامنے تیسرا اور آخری پارٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمایا تھوڑی سو گزارش ہے چینل پر میرے نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ہوئیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی ترقی کی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو ساتھی ساتھ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹے کا آپشن اس کو گھنٹے کو آن کر دینا تو اگر کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے آئیے یہاں سے ہم تیسرا پارٹ سوار دی جاتی ہیں اور کھلا پڑا کر ایک محفوظ کھوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دی جاتا ہے قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھورتا ہوا سعلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ما یاد آگئی یقایق مامتہ کی گوت کا پلا ہوا آرمان مچھل اٹھتا مچھل اٹھتا بیتاب ہو کر رونے لگے پھول جیسے رخصاروں پر ڈھلکتے ہوئے آسو دیکھ کر مالکہ بیچین ہو گئیں دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا اپنے آچل کے پلو سے آسو پوچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا آگ کے تاروں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو تمہارے قدموں پر میری جان نسار میرے روح و صدقے میں میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی تمہارے دم قدم سے میرے آرمانوں کا چمن کھل گیا ہے میرے آنگر میں چھماچم نور کی بارش ہو رہی ہے رات کی بھیانک سیاسی ہر طرف پھیل گئی تھی امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر حارس کے انتظار میں جاگتی رہی ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہاپتا کھاپتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچمبے سے پوچھا آج اتنے پریشان اور بے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا آپ نے کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا تمہیں شاید خبر نہیں کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے دو بچے بھی آئے تھے کئی دن تک کوفہ میں روپوش رہے یعنی کہ بیوی نے چھپایا ہے ان بچوں کو لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ باغی بتا رہا ہے ان دو بچوں کے والد کو حضرت امام مسلم کو پرسوں صبح مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا کل رات کے کسی حصے میں دروغہ جیل کی سادس سے وہ فرار ہو گئے ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے مو مانگا انام دیا جائے گا وقت کا سب سے بڑا اجاز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ ذری موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم صبح سے انہیں بچوں کی تلاش میں سر گردہ ہوں دورتے دورتے برا حال ہے ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے حریس کی یہ بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا دل میں پیچو تاپ کھانے لگی مزحور کر لینے والی ایک ادائے دل ربانہ دل برانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا ابن زیاد آل رسول کا خون نہق بہا کر اپنے آقیبت خراب کر رہا ہے جن کی آشائی چند روزہ ہے انعام کی لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کل بیدانے محشر میں رسول خدا کو ہم کیا مو دکھائیں گے حریس کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا جھنجلاتے ہوئے جواب دیا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں آقیبت کا نفع نفصان میں خود سمجھتا ہوں میرا ارادہ اٹل ہے اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا سنگ دل شہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مباد کہ مبادہ ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے اس لیے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آگئی بالے بالے پر بیٹھی انہیں اسے باتوں میں بہلاتی رہی جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کو کوٹری میں تالہ ڈال دیا فکر کی فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی رہ رہ کر دل میں ہوق اٹھتی تھی ہائے اللہ حرم نبوت کی ان ارواج ان راج دولاروں کو کچھ ہو گیا تو ہشر کے دن سیدہ کو میں کیا مو دکھاؤں گی دنیا قیامت دنیا قیامت تک میرے مو پر تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دگا کی انہیں جھونٹا دم دلا کر دلاسہ دے کر مقتل کی راہ تک لے آئی آہ میرے عشق پارسہ کا سارا بھرم لٹ گیا میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا ہائے افسوس اس گھر کو بچے معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی وہ مجھے اپنے تین کیا سمجھیں گے لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے کچھ بھی ہو جیتے جی لادلوں پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی یا اللہ مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ ان کے آسووں کا گوہو ٹپکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزا کر دے رات کا پچھلا پہر تھا کوفے کی بدنصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی حارس بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا دونوں بچے بند کوٹری میں مہوے خواب نازتے کہ اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت دردناک اور حیجان انگیز خواب دیکھا چشمہ کوسر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے باغ فردوس کی شاہراؤں پر چاندری کا غلاب بچھا دیا گیا ہے قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حضرت حیدر بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم ردوان اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ فرما ہیں دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا مسلم تم خود تو آگئے اور جور اور جورو ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگرپاروں کو اشقیہ کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے ہو اشقیہ کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے ہو حضرت مسلم نے نیچی نگاہ کی یہ جواب دیا وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور بہت قریب آ چکے ہیں بس دو چار قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے خدا نے چاہا تو وہ کل کا سورج تلو ہوتے ہی دامان رحمت کی تھنڈی چاؤں میں مچل رہے ہوں گے اللہ افکبر یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے بڑے نے چھوٹے کو جھنجڑتے ہوئے کہا اب سونے کا وقت نہیں ہے ہماری شب زندگی کی سہر ہوئی بھئیہ اٹھو بابا جان نے ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں وہ دادی اممہ نہایت بیتابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں بھئیہ صبر کر لو اب دشمنوں کی خون آشام سلواروں کی زد سے نکلنا بہت مشکل ہے اب مدینہ لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا ہائے امی جان سے اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو سکے گی چھوٹے بھائی نے ڈبڈواتے ہوئے جواب دیا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے ہائے ایک دوسرے کو زبا کرتے زبا ہوتے ہم کہتے دیکھ سکیں گے بھائیہ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپڑ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے قضا بھی تاک ہی میں تھی نالائے بے اختیار کی آواز سے جلاد حریس کی آنکھ کھل گئی آہا سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی ظالم نے بیوی کو جگایا اور پوچھنے لگا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے صورت حال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سو گیا اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا سو جائیے کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے سنگ دل نے تیور بدل کر کہا پڑوس سے نہیں ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں میں کئی دن سے سرگردہ ہوں یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تالہ توڑ کر دروازہ کھولا اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے کہ کرخت لہجے میں دریافت کیا تم کون ہو اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے لیکن چونکہ اس گھر کو دارالامان سمجھتے ہوئے تھے سمجھے ہوئے تھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تعمل نہ ہوا میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستل لگایا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے آگے بڑا اور نہایت برحمی کے ساتھ ان ننے عطیموں کے رخصاروں پر تماشے برسانا شروع کر دیئے شدت کرپ سے دونوں بھائی بلبلہ اٹھے بے تہاشا بیوی دوڑی اور یہ کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے یہ فاطمہ کے راز دولارے ہیں ان کی چاندنی جیسی صورتوں پر ترس کھا ہاتھ روک لے ستمگر جنت کے پھولوں کا سہاگ متلوٹ چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر بن باپ کے دخیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم پھر مامتہ کی جھونک میں اٹھی پھر مامتہ کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر ٹپکنے لگی پٹکنے لگی میرا سر کچل کر اپنے ہوس کی آگ بجھا لے لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنی زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی تماشا مارتے مارتے جب ٹھک گیا تو شقہ عزلی نے دونوں بھائیوں کی مشکے کسی اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی ظلفوں کو کھینچ کر اور آپس میں ایک دوسرے سے بان دیا اللہ اکبر مارے دہشت کے بچوں کا خون سوک جاتا ہے حلق کی آواز پھس گئی آنکھوں کے آنسو جل گئے اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹھری کے باہر نکلا آیا جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو دل نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلواریں تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیو سلا دیں گی دروازہ مقفل تھا اندر کا حال خدا جانے ویسی ننی جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا البتہ زندان کی کوٹھری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ 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 کر ہلنے کی آواز سنائی پڑتی تھی بلالاؤ قیامت کو بڑا ناز ہے اسے اپنے مناظر کی ہولناک پر منظر پر سیوہ نیزے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیرخوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے اور ذرا محشریوں کو اور ذرا محشریوں کو بڑھ کے آواز دو وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ عبرو پر کل ان کی بینیاں ٹوٹ کر گرنے والی ہیں آج انہی کی گوت کے لادلے زنجیروں میں سسک رہی ہیں ہائرے مقام بلند کی قیامت آئیاں بڑے بڑے لالا رخو مہجبینوں اور گلو رونیوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہارے لوٹ لیا اور تیرے خلاف کہیں داد فریاد بھی نہیں ہو سکی ہے ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے ہوئے لرستی کانپتی سہر تلو ہوئی گھرنے بادلوں کی اوٹ میں مو چھپائے سورد نگلا جو ہی دشمن اسلام نے اپنی خون آسام آشام تلوار اٹھائی زہر میں بچھا ہوا خنجر سبالہ اور خوکار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی جفاکار نے اتنے زور کام سے جھٹکا دیا اتنے زور سے جھٹک دیا کہ سرد دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی دیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غزم میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں ابھی وہ اس ہونناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی ظلفے پکڑنی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹا ہوا باہر لایا تکلیف کی شدت تے معصوم بچے تل ملا اٹھے پچھانے کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے ٹوٹ ٹوٹ کر آہو فریاد کرنے لگے لیکن سلدنگ سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا لہو میں شرابور پاک تیند بیوی پھر اٹھی پھر بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گرتے ہوئے کہا آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی چار دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر طلا ہوا ہے اللہ اکبر ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو راز سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہیں پتھروں تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چیرہ لہو لہان کر دیا ہے نحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی ظلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا ہے رات سے اب تک مدینہ کی ناظرین بے آبودانہ لگاتار تیرے ظلموسطم کی چوڑ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا پردیز میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے اس لیے اس لیے بے سہارا سمجھ کر اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کر مار رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑتا ہے وہ اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے رو برو بھی ان کے ناظرین شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکے گا تیرے بازو میں بڑا کسبل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا دودھ پیتے بچوں سے کیا شہزوری دکھلاتا ہے اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا اپنی جان پر کھیل کر وہ اب رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی حضرات محترم جو ہی بھویں یعنی کہ یہ سن کر بچوں کا خون سوک گیا پہنچ کر شقی ازلی نے کھچر سے اتارا مشکے کھولی اور سامنے کھڑا کیا اب دونوں کھولی آنکھوں سے سر پر منڈلاتی ہوئی قضہ دیکھ رہے تھے بے بسی کے عالم میں ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے جو ہی بھویں تانے تیوری چڑھائے قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نگام کی مظلوم بچوں نے اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی اتنے میں کانپتی ہاپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکر بوا بی فی بی 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 آ پہنچی آتے ہی اس نے پیچھے سے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک آجز و درماندہ کی طرح خوشامت کرتے ہوئے کہا خدا کے لئے اب بھی مان جا آلے رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کر کہ رحموں غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھ لو بچوں کی ننی جان سوکھ رہی ہے تلوار سامنے سے ہٹالے ظالم نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا ساری منت و سمانت بیکار چلی گئی غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بی بی پر چلایا وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلودہ تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑا چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ پڑا خدا رہ پہلے مجھے زبا کر جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامت کی بڑے بھائی کی قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جائے گا خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کر اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا شہنشاہ کونین قلیجہ تھامے ہوئے مشیعت کی ادا پر سابر و شاکر تھے سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہو بالا کر دے لیکن قدم قدم پر سرکار کی پر نماغوں کا اشارہ انہیں نہیں روک رہا تھا حیدر ایک خیبر شکن اپنی تیغ زلفکار لیے ہوئے سرکار کی جنبش لب کے منتظر تھے ننے کی تھے کہ آنے واحد میں جفہ شعاروں کو کی فر کردار تک پہنچا دیں روح الامین بال بالو پر گرائے دم بخد تھے رضوان کوثر و تصنیم کا ساغل یہ انتظار میں کھڑا تھا عالم برزخ میں حلچل مچی ہوئی تھی ملکوتے ملکوتے عالی پر سکتا تاری تھا ایک مرتبہ بجلی زم کی ستارہ ٹوٹا اور فضا میں دوننی چیخیں بلند ہوئیں مرکز عام ہل گیا چشم فلک جھپک گئی ہوائیں رک گئیں دھارے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شک ہو گیا حیرت کا تلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سرخون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کے لہنوں کی گود میں ڈوبی جا رہی تھیں سلام ہو تم پر اے محمد ابراہیم اے امام مسلم کے راز دولارو تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سحاق قائم ہے خدا آفر و قدیری تمہارے ننی ننی تربیتوں پر شام و سہر نور کی بارش فرمائے پردانے کا حال پروانے کا حال اس محفل میں بے قابل رشک اے اہل نظر ایک شب ہی میں یہ پیدہ بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا تو دوستو اس مضمون میں معصوم کا لفظ ان معنوں میں مستعمل نہیں ہے جن معنوں میں شیعہ حضرات کے یہاں رائج ہے تو دوستو یہ واقعہ تھا حضرت امام مسلم کی دونوں یتیم بچوں کا تو واقعہ کیسا لگا واقعہ بس ہمارا یہیں تک تھا واقعہ کیسا لگا انشاءاللہ و تعالیٰ کمنٹ میں ضرور بتائیں تو انشاءاللہ و تعالیٰ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور امید کرتا ہوں آپ کو بہت 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 پسند آئے گا انشاءاللہ و تعالیٰ تو تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر میرے آگرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کی طرف سے میری محنت کا پھل اگر مجھے مل جائے گا تو میرا کام بن جائے گا بھائی تو صرف ایک بار آپ لوگ شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم